دورے ویسٹن ڈیز میں شاہینوں کا آج بھی ہے امتحان دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ رات ساڑھی نو بزی شروع ہوگا سپنس شاداب خان سے کیسے نمٹے میز بان ٹیم اس وقت ہے پریشان جہاں میز بان ٹیم کافی پریشان دکھائی دیتی ہے قومی ٹیم فتح سبیٹ کر چار میچز کے سیریز میں برتری کے لیے پرعظم بھی دکھائی دے رہی ہے تو آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور ویسٹن ڈیز دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں آج مدد مقابل ہوگی قومی کروکے ٹیم مقابلے کے لیے ٹرائڈن پہنچ چکی ہے گرین شرٹس نے جیت کا تسلسل بقیار رکھنے کے لیے پورٹ آف سپین میں برپور ٹوئننگ لی تو جناب آج شام نو بج کا سب کو شدت سے انتظار رہے گا کیونکہ پاکستان اور ویسٹن ڈیز کا دوسرا ٹی ٹوئنٹی آج ہوگا اسی حوالے سے بات کرتے ہیں ٹیسٹ ویکیٹر امر گل سے امر گل کیا لگتا ہے آج کے میچ کے حوالے سے کہ کتنا پریشر بلٹ اپ کر سکیں گے ہم ویسٹن ڈیز پر ای ٹنک میرے خواہل سے پریشر ہوگا دیفنیلی ویسٹن ڈیز پر ہوگا ہمیں ہمارے اوپر تو کوئی پریشر نہیں کیونکہ لڑکے اچھا کیلے پہلے ٹی ٹوئنٹی میں جس طرح کیلے لڑکوں نے جس طرح کی پرفارمیں دیئے اور پلس یہ کہ ابھی پیسل میں لڑکی جس طرح پرفارم کر کے کہے تو میں خال سے مرال سارے لڑکوں کا ہائی ہے اور آئی ٹنک کوئی پریشر نہیں ہوگا ہمیں چلائیے کہ ہماری ٹیم ویسٹن ڈیز سے فار بیٹھا رہے اور اچھی کرکٹ کیلے رہے ہم اصل امر گل شاہداب کے بارے میں کیا کہیں گے شاہداب سے کیا توقعات ہیں آج کے لیے دیفنیلی اس سے توقعات تو ہوگی اس سے ایکپکٹیشن ہے کیونکہ جس طرح کہ اس نے پرفارم کیا اسپیشلی چھوٹے فار ویٹی ٹونٹی میں پی ایس ایل میں پھر یہاں پہ پہلے میچ میں تو نو ڈاؤٹ کہ ویسٹن ڈیز میں ٹیم پہلے تو یہ کہ امارد وشیم کے لیے وہ پہلے کام کر رہے تھے کہ امارد وشیم کو کس طرح کینے آپ ان کو شاہداب سے بھی پرابلم ہو رہی ہے تو آئی ہوب کہ شاہداب اس طرح کہ تم پرفارمیس کنٹینیو رکھے گا اور اچھی پرفارمیس دے گا امارد کیا لگتا ہے ٹیم میں کہ پلیئرز میں کوئی رد و بدل ہونا ضروری ہے اور میرے خواہ سے سیم ٹیم کو کلانا چاہیے کیونکہ پہلے ہمیں جو ہماری جو بیس ٹیلیون تھی وہ پہلے میشوام نے کلائے اور اس کو میرے خواہ سے آج بھی کلانا چاہیے اور جب ہم ایک دفعہ شریز بن کرے ایک دفعہ ڈیسائیڈ ہو جائے تو میرے خواہ سے پھر چینجز ہونے چاہیے اگر میں تو سمجھتا ہوں کہ سیم ٹیم کے ساتھ جانے چاہیے اچھے عمر جس طرح سے آج ہم نے دیکھا کہ جو چیمپیونس ٹروفی ہے آئی سی سی کی اس کی تقریبے رونمائی بھی پاکستان میں ہوئی پی ایس ایل پی ہوا ویسن ڈیس سے بھی کافی امیدیں ہیں کہ ہمارا میچ بہت اچھا ہوگا اس سے کیا سمجھتے ہیں کہ ورلڈ کپ کی تیاری ہماری کتنی اچھی ہوگی دیفنیلی دیکھیں اب ہمارے لئے جو بھی سیریز ہے جو بھی سیریز ہوگی آگے یا یہ ابھی جو لیسن ہمارے سیریز ہے میں خواہ سے سارے ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد چیمپین ٹروفی ہے تو اگر ہم یہاں سے اچھا اچھا ٹرکٹ کیل کے جاتے اور ون کرتے تو میں خواہ سے لڑکوں کے جو مرال ہے وہ ہائی ہوگا اور اچھا ٹرکٹ کیلیں گے اور یہ ہے کہ ابھی یہ ہمارے اچھا موقع ہے کہ ہم یہاں پہ سیریز اچھی طرح سے یا بھی اچھی طرح سے جی جائے تاکہ ہماری ایک تو رینکنگ میں بھی فرق پڑے گا دوسرا یہ کہ ہماری جو ایک ٹیم ہے جو ایک سیٹ اپ ہے بننے جا رہے تو میں خواہ سے اس کے لئے بھی زیادہ ایکٹیو ہے عمر نو ڈاؤنٹ پاکستان کا بالنگ اٹیک بہت اچھا ہے لیکن اگر آج پاکستان ٹاوس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کرتا ہے تو ٹاکٹ کیا دینا ہوگا کہ جیت ممکن ہو سکے ڈپینڈ کرتا ہے پچھ بیسا ہے اور آگر ٹی پونٹی میں دیکھیں ان کی ٹیم بھی آپ یہ ہلکا نہیں دیسے اسی ٹیم کے وہ بھی ٹی پونٹی کے چیمپین ہے اور شورٹ فارمیٹ میں اگر ایک پارٹنرشیب لگ جاتی ہے چوٹی بھی پارٹنرشیب بیکار بیٹسنگ بھی پچار ساٹھ کر لیتا ہے تو میچ چینج ہو سکتا ہے لیکن جس طرح کی ہماری پالی ہیں اگر ہم سکور کرتے ہیں یا 150 پلس تو ہم اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اگر 150 پلس جاتے ہیں تو ٹارگٹ بہت اچھا ہوگا بہت شکریہ آپ کو مرگلوانی امسا تبدیل کریں